جذبہ بہانہ بنانے سے کام نہیں چلتا قسمت میں لکھا تھا نہیں ملتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا وَالَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جو اس نے کوشش کی قرآن کوشش کے بارے میں کہہ رہا ہے اور آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُّرَا اَوْكَمَا قَال کہ جیسی تم محنت کروگے اسی محنت کے مطابق تمہیں اس کا عجر دکھایا جائے گا دنیاوی کامیابی کے لیے بھی قرآن نے دستور اتا فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی آپ کو اپنی محنت و مشقت کے اندر کوتائی سے دامن بچانا پڑے گا جب آپ کوشش کریں گے تو جب رب نے فرمایا کہ تمہاری کوشش کا صلح تمہیں دکھایا جائے گا تو اس کا وعدہ حق ہے اور اس کے وعدے کے مطابق وہ کوشش کا بدلہ تمہیں ضرور اتا فرمایا گا میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تیسری چیز ہے یہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتا رہا ہوں تیسری چیز ہے ٹارگٹ کا تعین اپنی زندگی کا کوئی حدف آپ متعین کریں مجھے زندگی میں یہ بننا ہے آپ نے اگر ٹارگٹ متعین کر لیا اور آپ اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کے سلسلے میں آپ تگودو کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے لیے جو راہیں جائز اختیار کرنی ہیں ان جائز راہوں کو آپ اگر اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے بہت سارے غریب بچے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کا ویزن ہوتا ہے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جھوپڑپٹی اور میونسپلٹی کی سکول میں پڑھنے والے بچے اتنے پرسنٹیج لے کر آتے ہیں کہ نازو نعمن اور بنگلوں میں رہنے والے بچے بھی اتنے پرسنٹیج لا کر کے کامیاب نہیں ہوتے وجہ کیا ہے ٹارگٹ حدف مسلمانوں کا حدف کیا ہے نوجوانوں کا حدف کیا ہے ایزی منی ایزی منی محنت کے ساتھ نہیں کس طرح سے آسانی سے اولے دولت مل جائے کوئی اگر آپ سے کہے کہ صبح دس بجے آپ کو جوائنٹ کرنا ہے ڈیوٹی اور آٹھ بے تک ڈیوٹی نہیں آپ دوپر کے بعد کی کوئی ڈیوٹی بلے رات تین بجے تک کرنا ہے صبح تو ہم سے نہیں اٹھا جاتا یہ حال ہے مارا اور بڑی معدرت کے ساتھ ایک اور بات ارس کروں وہ بچے جو خاص طور پر نفل نماز کا بھی احتمام نہیں کرتے چاہے وہ زہر کی ہو چاہے مغرب کی ہو چاہے عشاء کی ہو جب کسی کے یہاں ملازم بن کر کے جاتے ہیں تو دو رکعت زہر کی نفل کی بجائے نفل کے ساتھ ساتھ اور چار رکعت نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں اور سیٹ کہتا ہے تاخر کیوں ہی نماز میں تھا نوکری کرتے وقت آپ کو نفل یاد آتی ہے اور نوکری چھڑ گئی یا جوپ پر نہیں ہو تو نفل یاد نہیں آتی آپ کو یہ ساری چیزیں آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہیں زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی رائے گا نہیں فرماتا اسے ذہن کے اندر رکھو آپ کو اس کے لئے سیکریفائز قربانی دینی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان تعلیمی اعتبار سے ریسرچ کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آئیں گے تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی قربانیاں بھی نظر آئیں گی سیکریفائز بھی نظر آئے گا سب کچھ آپ کو نظر آئے گا تب جا کر وہ کامیابی اگر اس میں اکے دکے کوئی ایسے ڈانسر بانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچیں یہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے لا حول ولا قوت آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے معاشی اعتبار سے کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن نوجوانوں نے اسکیلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کمار رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بہت محنت کر رہے ہیں بے پناہ محنت کر رہے ہیں بے پناہ مشاقت کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا قسمت کا بہانہ نہ بناو سپورٹ کا بہانہ نہ بناو کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے وہ قادرِ مطلق اپنے بندوں کو زائے نہیں فرماتا شاعت یہ ہے بندہ محنت کرے وہ کرم کی بادشیں نازل فرمائے گا محنت کرو بنو کچھ بہت ہماری غلط پہچان پونی دنیا میں بن چکی ہے میں صرف ملک کی بات نہیں کرتا ملک کے باہر بھی آپ چلے جائیے تو ہماری آئیڈنٹیٹی اتنی خراب بن چکی ہے اتنی خراب بن چکی ہے اتنی خراب بن چکی ہے کہ میں جس کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر تذکرہ کرنا جس کا مناسب نہیں سمجھتا آپ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو تجارت میں ٹاپ پر جاؤ بڑے بجنسمن بن جاؤ آپ بڑے کاروباری بن جاؤ آپ اور آج میں ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو حلال دیانتداری سچائی اور محنت و مشکت کے ساتھ تجارت کرنے کی بنیاد پر آج بڑے اونچے مقام پر تجارت کی میدان کے اندر وہ فائز نظر آ رہے ہیں تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو یہ دنیاوی کوششیں ہیں یہ دنیاوی کوششیں ہیں سستی سے رشتہ توڑو ٹارگیٹ کا تائجن کرو اسے اچھیو کرنے کی کوشش کرو کام پر پورا فوکس دو یہ نہیں کہ دوست آ گیا تو باتوں میں لگے گراغ چلا گیا اور ہم باتوں میں لگے کہ نہیں فوکس دو تجارت پر فوکس کرو آپ محنت و مشاکت کرو آپ ٹائم پاس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے لئے بے پنازر جوب کر رہے ہیں آپ تو جہاں جوب کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں خیانت نہ کریں بلکہ ٹائم کی پابندی کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور مسلمان جو کوئی فن میں ماہر نہیں اور بے روزگار ہیں ان کے لئے آپ کو دیکھ کر دوسرا کہے کہ آپ جیسا کوئی اور لڑکا ہو تو ہمیں دیجئے گا تاکہ ہمارے یہاں بھی ایسے نیک بندے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ بھئیہ ایسا بندہ ہم کو اب نہیں چاہیے بھیجئے گا مت آپ ہمارے یہاں اور الحمدللہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کو جہاں لگایا گیا تو جن کی وجہ سے کئی اور بچوں کو بھی ان جگہوں پر کام کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور موقع بھی نصیب ہوا تو یہ دو تین چیزیں تھی وقت کم ہے اس پر میں زیادہ بس تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں سستی سے رشتہ توڑیے ٹارگیٹ کو فوکس کیجئے ٹارگیٹ متعین کیجئے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا بلکہ قرآن مقدس میں کوشش کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وَشْتَبَاكُمْ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کوشش کرو م End بلکہ